اسلام علیکم جی میں ہوں جانز بلتاف اس ویڈیو میں بات کریں گے گندم سٹور کرنے کے طریقے کسان بھائیو ویسے تو ہمارے مذہب کے اندر بھی زخیرہ اندوزی منع ہے اور اس دفعہ تو گورنمنٹ پاکستان نے بھی بہت سختی کر رکھی ہے کہ گندم زخیرہ اندوزی گندم کی زخیرہ اندوزی مت کریں تو ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم جو لوگ یا کسان بھائی اپنے استعمال کے لیے گندم کا اٹھا استعمال کر لیں گے جو سال پر انسانوں نے کھانا ہوتا ہے روٹی کھانی ہوتی ہے وہ گندم سال پر محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں بیماری سے یا جو لگ جاتی ہے خپرہ لگ جاتا ہے اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے ان طریقوں پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک کھون سکے دوستو تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی پیسٹی سائٹ شاپ سے آپ کو گندم کی گولیاں مل جائیں گی جس کو امونیم فاسفائڈ کہتے ہیں یہ آپ گولیاں لے لیں یہ تقریباً سو روپے کی یا نوے روپے سو روپے کی ایک ٹیوب ہوتی جس کے اندر دس گولیاں ہوتی ہیں اگر آپ نے ڈرم کے اندر گندم محفوظ رکھی ہے جس کو پنجابی زبان میں پرولا بھی کہتے ہیں تو وہ گولیاں ایک یا دو دو کر کے کپڑے کے اندر باگ باندھ کے تو ڈرم کے اندر دو تین جگہوں پر رکھ دیں اور ڈرم کو اچھی طرح باندھ کر دیں کہ پارس ہوا یا گیس وغیرہ اندر بیر نہ آسکتے ہیں تو آپ اپنی جو گندم احسال کی اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بیماری سے بچا سکتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈرم کے اندر یا جو بیگ ہوتے ہیں ان کے اندر گندم رکھ رہے ہیں تو گندم کے اندر نمک مکس کر دیں ڈرم کے اندر اگر آپ رکھتے ہیں تو دو بیگ ڈال کے گندم کے اوپر چھٹا دے دیں نمک کا پھر دو تین بیگ ڈال کے پھر نمک کا چھٹا دے دیں تو اس طریقے سے بھی آپ کی جو گندم ہے وہ محفوظ رہے گی اور خراب نہیں ہوگی اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیم کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے بھی اپنی گندم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی سیم ہے کہ آپ دو تین بیگ یا ایک دو بوری گندم کی ڈال کے پھر نیم کے پتے پندرہ بیس پتے ڈال دیں اس طرح دو تین بیگ اور ڈال کے پھر پتے ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی گندم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ ہے جناب کہ پارہ پارہ مرکری جسے سینسی زبان میں کہتے ہیں پنسار سٹور سے عام مل جاتا ہے اس کا استعمال اس کا استعمال کر کے بھی آپ پارہ یا مرکری کا استعمال کر کے بھی آپ اپنی گندم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ آپ ریت کے اندر جو سیمٹ کے ساتھ مکان بنانے یا دیوارے بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کے پارہ لے کر پنسار سٹور اس کو مکس کر لیں گندم جب ڈرم کے اندر ڈالیں گے تو اس ریت کا چھٹا دیتے ہیں دو تین بیگوں کے بعد یا ایک سو دو سو کلو گندم ڈال کے اس کے بعد دو تین بار چھٹا دیں گے تو آپ کی گندم محفوظ رہے گی خراب نہیں ہوگی بیماری نہیں لگے گی اس کے بعد پانچمہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بارشوں کا موسم آتا ہے مونسون بارشوں کا سامن کے مہینے میں یعنی کہ جولائی کے مہینے میں تو اس وقت آپ اگر ڈرم سے یا بیگوں سے نکال کے ایک یا دو دن دھوپ لگوا لیں گے تو آپ کی گندم خراب ہونے سے بچ جائے گی یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے میند طلب کام ضرور ہے لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہی ہے اپنی گندم محفوظ رکھنے کا ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جلالت الحصم جلالتان یعنی